بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرلیں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہر اچھی اور یونیک ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو آئین ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں میں نے دو علو لے لیے اور اس کو میں نے اس طرح کریٹ کر لیا ہے اگر آپ پٹیٹو میشر کی مدد سے چاہیں تو اس کو میش بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے علو ڈالو کے بعد یہاں میں ڈالو ہوں سبس دنیا ٹو ٹیبر سپون اور اسی کے ساتھ ڈالو ہوں دو چاپ کی ہوئی بریک بریک سبس مرچے اپشن ہے اگر آپ کے پاس نہ ہوئی بلو یا پلیور نہ آپ ساندھو ٹاپ سکیپ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ جالوں گی میں سرخ میرچ کا پوڈر ہارپ ٹی سپون چلی فلیکس ڈالوں گی ہارپ ٹی سپون نمک ڈالوں گی ہسری زیکہ میں ون ٹیبر سپون ڈال رہی ہوں اور اس میں یہاں پوڈر جائے گا اس میں ہارپ ٹی سپون کالی جیرا جائے گا اس میں ایک چھٹکی کالی مرچ کا پوڈر آپ نے اپنی مرضی سے کم یا زیادہ آپ ڈال سکتے ہیں اور یہاں میں ڈالوں گی چاول ٹو ٹیبل سپون چاول فلور ہے یعنی کہ رائز فلور اور اچھی طرح ہم اس کو مکس کریں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد جہاں میں لگاؤں گے کوکنگ آئل ہاتھوں کو اور چھوٹے چھوٹی شیپ میں بنائیں گے ہم یہ سنیکس جس شیپ کے آپ کو پسند ہے اس حساب سے آپ بنائیں اور یہاں دیکھیں ماشاءاللہ میں نے لے لیا ایک انڈا اس کو نمک کے بغیر ہی مکس کر لیا اور یہاں لیے میں نے بریڈ کرنس تو پہلے ہم کریں گے انڈے کے اندر ڈیپ اچھی طرح اب ہم کوٹ کریں گے بریڈ کرنس کی یہ بہت ہی آسان اور یونیک سے ریسپی ہے یقین کریں بہت ہی مزا آتا ہے آپ نے میرے کہنے پر ایک بار ضرور ڈرائی کرنی ہے یہاں دیکھیں ماشاءاللہ اچھی طرح کوٹ کریں گے کٹلک شیپ جس طرح کہ مجھے چاہیے اس طرح کی میں نے دیکھیں ماشاءاللہ کٹلک شیپ بنا لیا گی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا نارمن سا گی گرم ہوتی ہے ہم اس میں فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں کریں گے کیونکہ آلو بھی پہلے ہی باول ہوئے ہیں اور صرف ہم نے اس کو اوپر گولڈن کلر آنے تک فرائی کرنا ہے اب ہم اسے رکھ چینڈ کر کے چیک کر لیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا ہے ابھی تھوڑا سا مجھے ڈارک رہی ہے لائٹ لگ رہا ہے تھوڑی ضرور ہم اس کو فرائی کرتے ہیں ایسے ہی ایک سا ڈیر منٹ ہو گیا ہے میں اس کو فرائی کر رہی ہے اب ہم رکھ چینڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ دیکھیں بہت ہی مزہ آنے والا ہے سردیوں میں یہ ریسپی نامنا اکل سردی ہیں اس کے بغیر ادھوری ہیں آپ نے میرے کہنے پہ ایک بار ضرور ٹرائی کر رہی ہے بچوں کے لینچ بوکس میں بھی دے کے بے سکتے ہیں اس کو آپ کم از کم دو سے تیم دن تک سیب بھی کر سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوتے الٹا پلٹا کے ہم اچھا سا گولڈن کلر آنے تک ان کو فرائی کرتے ہیں یہاں دیکھیں ماشاءاللہ الٹاتے پلٹاتے ہوئے میں نے اس کو اچھا سا گولڈن کلر دے دیا آپ اس کو دارک کلر پسان دیتا تھوڑی در اور فرائی کریں ورنہ بہت زبدست کلر آیا میں آپ کو ایک پیس نکال کے چیک کرواتی ہوں تو دیکھیں ماشاءاللہ سنایٹس مارے دو آلو کے ساتھ اور ایک انڈا بہت ہی آسان اور یونیک ٹھیکے سے ریسپی تیار کی ہے امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی گی ریسپی ریسپی اگر آپ کو میری اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرلیں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہر اچھی اور یونیک ٹھیک کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو دیکھیں اس کا کرسپی پن اور اندر سے دیکھیں ماشاءاللہ چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ